بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم ٹو ورچول کوچنگ سنٹر آئی ایم یور ٹیچر ارشد اجاز دیر سوڈنٹس آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم نائند کلاس فیزکس کا یونٹ نمبر سیون جس کا نام ہے پراپٹیز آف میٹر اس میں جو ٹاپک کور کر رہے ہیں وہ ہے ارشمیدس پرنسپل دیر سوڈنٹس جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ آبجیکٹس ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ پانی میں نہیں ڈوبتے یعنی شپس ہیں بڑی بڑی شپس ہوتی ہیں وہ پانی کی سطح پہ تہر رہی ہوتی ہیں وہ نہیں ڈوبتی لیکن اگر ایک چھوٹا سا پتھر پانی میں پھینک دے تو وہ ڈوب جاتا ہے اب اس کی کیا وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے آبجیکٹ ہیں وہ نہیں ڈوبتے اور ایک چھوٹا سا آبجیکٹ ڈوب جاتا ہے اس کی ایک رزن تو یہ ہے کہ جس object object کی density پانی کی density سے کم ہوگی وہ پانی کی سطح پہ float کرے گا اور جس object کی density پانی کی density سے زیادہ ہوگی وہ پانی میں ڈوب جائے گا تو fluid کی جو density ہے اور object کی density ہے ان کے اندر کیا ہے کیا relation ہے یہ matter کرتا ہے کہ object fluid کے اندر ڈوب جائے گا یا اس کی سطح پہ تیرتا رہے گا اور اس چیز کو اگر پہتر سمجھنا ہے تو پھر ارشیمیدس پرنسپل ہے جب اگر اس کے میں سمجھ آ جائے گی تو ہم یہ پوائنٹ بڑی اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے اب جیسے آپ یہ ایک تصویر میں دیکھیں کہ آپ کو ایک اپجیک نظر آ رہا ہے جو کہ پانی کے اندر ہاف سپمرجد ہے یعنی پانی میں ہاف سپمرجد ہے اس وقت اس اپجیک کے اوپر دو فورسز ایکٹ کر رہی ہیں ایک اس اپجیکٹ کا ویٹ ہے جس کی ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہے کیونکہ جو ویٹ ہے ویٹ کی ڈائریکشن ہمیشہ تو وارڈز سنٹر آف آرت ہوتی ہے تو ایک اس اپجیکٹ کا ویٹ ایکٹ کر رہا ہے دوسرا بائنس فورس ہے جس کی ڈائریکشن اپ ورڈ ہے اور وہ اوپر کی طرف جو ہے نا وہ اپنا ایکٹ کر رہی ہے اس کی ڈائریکشن اوپر ہے اب اپجیکٹ کا ویٹ تو ہم و is equal to mg اس فارمولے سے میر کر لیتے ہیں ویٹ is equal to mass into acceleration due to gravity لیکن جو بائنس فورس ہے اس کا کیا کتنا مینجوڈ ہوگا بائنس فورس کتنی ہوگی تو اس کے لیے پھر ارشی میریس پرنسپل ہے ارشی میریس پرنسپل یہ کہتا ہے کہ جو بائنس فورس ہے اس کا جو مینجوڈ ہے وہ ایکوال ہوتا ہے اس ویٹ آف دیٹ وارٹر جو اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہوا ہو یعنی اگر یہ اپجیکٹ ہم نے اس بیکر کے اندر یا اس کنٹینڈر کے اندر اپجیکٹ کو ڈالا ہے تو اپجیکٹ نے کچھ جگہ گھیری ہے اور اس جگہ پر جو پانی پہلے سے موجود تھا اب تو اپجیکٹ آگیا اس جگہ پہ وہ جو پانی اس جگہ پہ اپجیکٹ کی جگہ پہ موجود تھا وہ جتنا پانی اس جتنا ویٹ یعنی اس پانی کا جتنا ویٹ ہوگا اتنی بائینڈ فورس ہوگی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پانی اپجیکٹ نے جب فلویڈ کے اندر گیا ہے تو اس نے کتنا فلویڈ کو ڈسپلیس کیا ہے کتنا فلویڈ ہٹا ہے تو وہ اس کی جگہ فلویڈ کی جگہ اس نے گھیری ہے اس فلویڈ کا جو ویٹ ہوگا اس ویٹ کے ایکل ہوتی ہے بائینڈ فورس تو یہ ہے ارشی میریس پرنسیپل بیسیکلی ارشی میریس پرنسیپل یہی ہے کہ جو بائنڈ فورس ہے وہ کیا ہے وہ ایکول ہے اس فلویٹ کے ویٹ کے جو کسی آبجیکٹ کے پارشلی یا فلی اس فلویٹ میں سمرج ہونے کے بعد وہ فلویٹ جو اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور آبجیکٹ اس کی جگہ آ جاتا ہے تو اس فلویٹ کا جتنا ویٹ ہوگا وہ جو ہے وہ ویٹ ایکول ہوگا بائنڈ فورس کے کیونکہ ویٹ بھی ایک فورس ہی کی ایک قسم ہے تو اس لیے پھر یہ بائنڈ فورس ہے وہ یہ ہے بسیکلی ویٹ اس فلویٹ کا جو فلویٹ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کی جگہ آبجیکٹ سمرج ہوتا ہے تو یہ کہلاتی ہے بائنڈ فورس اور اس کو یہ ہے ارشی میریس پرنسیپل کی سٹیٹمیٹ دیر سوڈنٹس یہ آپ تصویر دیکھیں کہ ایک بریک ہے ایک انٹ ہے جس کو ہم نے سمرج کرنا ہے اس کنٹینر کے اندر اور کنٹینر میں واٹر ہے اور کنٹینر کا واٹر جو اس کی آوٹلٹ ہے جو کنٹینر سے ایک آوٹلٹ جا رہی ہے چھوٹے کنٹینر کی اس پاس کی طرف وہاں تک یہ اس کا لیول بالکل اس کے برابر ہے اب جو انٹ ہے اس کو ہم نے ہاف سمرج کیا اس تصویر میں دیکھیں یہ ہاف سمرج ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا پانی جو کہ باہر آیا ہے اب اس پانی کا جتنا ویٹ ہوگا اس کے ایکول اس بریک کے اوپر بائنٹ فورس ایکٹ کر رہی ہے اب یہ والی تصویر دیکھیں یہاں پہ اب اس انٹ کو کمپلیٹلی سمرج کر دیا جب وہ کمپلیٹلی پانی کے اندر چلی گئی ہے تو اب مزید پانی وہاں سے جو کنٹینر سے ہے وہ اوہر ڈسپلیس ہو اور وہ باہر کی طرف آ گیا اور یہ جو چھوٹے کنٹینر میں جتنا پانی باہر نکلا ہے اس پانی کا جتنا ویٹ ہوگا وہ ایکول ہوگا اس آبجیکٹ کے بائنٹ فورس پہ تو اس طرح جو آبجیکٹ ہے اس پہ یہ بائنٹ فورس ایکٹ کر رہی ہے اب بائنٹ فورس ایکٹ کرنے کی وجہ سے جو آبجیکٹ کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے کیونکہ فارزمبل اگر ایک آبجیکٹ ہے اس کا ویٹ سیون نیوٹن ہے سیون نیوٹن ویٹ ہے اور اس کو اگر ہم نے سمرج کر دیا پانی کے اندر تو اس پہ بائنٹ فورس لگ رہی ہے جو پانی ڈسپلیس ہوا ہے اس پانی کا جو ویٹ تھا فارزمبل ون نیوٹن تھا تو اب یہ ون نیوٹن اوبر کی طرف ایکٹ کر رہا ہے جو کہ بائنٹ فورس ہے اور سیون نیوٹن جو آبجیکٹ کا اپنا ویٹ وہ نیچے کر رہا ہے تو اب ان دونوں کو جو نیٹ آیا ہے وہ سکس نیوٹن آگے تو آبجیکٹ کا ویٹ سکس نیوٹن ہو گیا یعنی اس ویٹ جو ہے نا اس میں اپرنٹلی کوئی لاس آگیا کم ہو گیا اور اس کو اپرن لاس ان ویٹ کہتے ہیں فلیوٹ کے اندر جو بھی آبجیکٹ کا ویٹ ہے وہ ہمیشہ کم ہو گا ڈیو ٹو بائنٹ فورس کے بائنٹ فورس اپوزیٹ ڈریکشن میں ایکٹ کرتی ہے یعنی آبجیکٹ یا ڈوبے گا یا نہیں ڈوبے گا یا تیرے گا یا پانی میں ڈوب جائے گا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے نیٹ فورس پہ یعنی اگر نیٹ فورس پہ تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ جو ایف نیٹ ہے جو نیٹ فورس ہے وہ ہے بائنٹ فورس ایف بی مائنس ویٹ ویٹ آف دا آبجیکٹ جو آبجیکٹ کا ویٹ ہے اب اس سے ہم ایکویشن بناتے ہیں ویٹ ہمیں پتہ ہے کہ و ایس ایکل ٹو ایم جی ایف بی بائنٹ فورس بھی ویٹ ہے اور یہ اس پانی کا ویٹ ہے جو اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہوا ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس کے ماس کو ہم ایم نات لکھتے ہیں ایم او مіз ایم ایکویشن بائنٹ ہی یہاں تا یہ ایکویشن بن گئی اب ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ جو دینسٹی ہے اس کی دیفنیشن ہم پڑھ چکے ہیں کہ دینسٹی رو از ایکل ٹو ماس ڈیوائیڈ بائی والیوم یہاں سے ہم ماس کی ویلیو لیتے ہیں ہم والیوم کو دوسری طرف لے کے چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایکویشن بن جائے گی ایم از ایکل ٹو رو جی یعنی دینسٹی ملٹیپلائیڈ رو والیوم یعنی دینسٹی ملٹیپلائیڈ بائی والیوم تو ہمارے پاس ایم از ایکل ٹو رو وی بن گئی ہے اب ہم اوپر والی ایکویشن میں ہم جو ہے نا ایم کی جگہ یہ ویلیو پورٹ کر دیں گے تو جہاں پہ ہم نے ایم ایف جی لکھا ہے یعنی ماس آف فلوئیڈ وہاں پہ دینسٹی آف فلوئیڈ والیوم آف فلوئیڈ ملٹیپلائیڈ بائی جی آ جائے گا مائنس ایم ناٹ کی جگہ دینسٹی آف آبجیکٹ یعنی رو ناٹ والیوم آف آبجیکٹ وی ناٹ اور ملٹیپلائیڈ بائی جی یہ اس طرح ایکویشن بن جائے گی اب یہاں پہ ہم کیا کریں کہ جی کامل ہے جی کو ہم لے لیتے ہیں تو ایف دینسٹی آف فلوئیڈ ملٹیپلائیڈ بائی والیوم آف فلوئیڈ مائنس دینسٹی آف آبجیکٹ ملٹیپلائیڈ بائی والیوم آف آبجیکٹ اور ہول ملٹیپلائیڈ کریں گے ہم سمال جی کے ساتھ یہاں سے یہ ایکویشن ہمارے پاس اس طرح بن جائے گی نیٹ فورس کہیں گے جو کہ نیٹ فورس ہے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ آبجیکٹ نے فلوڈ کرنا ہے یا آبجیکٹ نے سنک ہونا ہے وہ اس ایکویشن سے پتا چلے گا ایک سمپل ریلیشن ہم لے سکتے ہیں کہ آبجیکٹ کا ویٹ ڈیوائیڈ بائی بائی والی فورس یعنی و ڈیوائیڈ بائی ایف بی ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے ویٹ اس اکل ٹو ایم جی ہے تو اور جو بائینڈ فورس ہے وہ بھی ایم جی ہے وہاں پہ ایم نارڈ جی اوپر ہوگا کیونکہ وہ آبجیکٹ کا ویٹ ہے ایف بی جو کہ جو وہ بھی فلوڈ ہے وہ بھی ویٹ ہے کہ اس کا وہ فلوڈ کا جس اپنی جگہ چھوڑی ہے تو اس کو ہم ایم ایف جی لکھ سکتے ہیں ایم نارڈ جی ڈیوائیڈ بائی ایم ایف جی یہاں پر آ جائے گا جی جی کے ساتھ کینسل ہوگا اب ایم نارڈ کے لیے ہم نے وہی جو دنسٹی کی ایکویشن ہے وہاں سے ہم لے لیں گے اور اس کو جگہ ہم رو نارڈ وی لکھ دیں گے ڈیوائیڈ بائی رو ایف وی ایف یعنی دنسٹی آف فلوڈ ملٹیپلائیڈ بائی دنسٹ والیوم آف دا فلوڈ یہ نیچے ہم اس طرح لکھ دیں گے اب ابجیکٹ کا جو والیوم ہوگا اور جو وارٹر یا جو فلوڈ ڈسپلیس ہوا ہے وہ والیوم ہمیشہ سیم رہتا ہے وہ سیم والیوم اکوپائی کرے گا تو اس لیے ہم وی کو وی کے ساتھ کینسل کر دیتے ہیں جب اس کو ہم کینسل کریں گے تو ہمارے پاس جو ایکویشن بنے گی وہ و ڈیوائیڈ بائی ایف بی یعنی ویڈ ڈیوائیڈ بائی بائی بائیڈ فورس ایس ایکل ٹو رو نارڈ ڈیوائیڈ بائی رو ایف یعنی ویٹ آف دا تو یہ ہمارے پاس فائنل ایکویشن آ جائے گی ارشی میریس پرنسیپل کی اور اس کی مدد سے پھر ہم ایکویشن یوز کر کے ہم مختلف قسم کے جو ہمارے پاس نیمریکل ہیں یا پرابلے میں اس کو ہم سالو کریں گے اور ہمیں یہاں سے اندازہ ہوگا کہ جو ایبجیکٹ ہے وہ سنگ کرے گا یا فلوٹ کرے گا ایبجیکٹ سنگ ہو جائے گا ڈوب جائے گا یا فلوٹ کرے گا وہ اس پیٹی پین کرتا ہے تو ڈیر سٹولنٹس یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو لیکچر امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ملتے ہیں اگلے ویڈیو لیکچر میں جب تک کے لیے اللہ حافظ